مردمی شمالی کی پیش نظر ملی محاس کی جانب سے دفتر ملی محاس پر ایک صحافتی کانفرنس کا انقال عمل میں رہا گیا اس صحافتی کانفرنس سے سید قاجہ فیاض دین ارپاشا سرپرات ملی محاس محمد تقی حسن تقی کنینر ملی محاس مرزان خود دوزبیک حافظ زیدر اسراجی طیب باشوار کو کنینرز عبداللہ سنی ایڈوکیٹ کنینر لیگل سیل محمد امی نقشباندی مرکن جائنٹ کنینرز نے مخاطب کیا آئے نازم ڈالتے ہیں اس پر نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پریس کانفرنس ملی محاس کی جانب سے آنے والے چھے نومبر دوہزار چوبیس چہار سنبے کے روز حکومت تلنگانہ کی طرف سے بی سی تبخے کا مردم شماری شروع کی جا رہی ہے لہذا ہم محبوب نگر کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس سروے میں آپ لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس سروے کا احتمام کرتے ہوئے سروے میں جو جو بھی انفرمیشن سو لوگ پوچھیں گے اس کی خانہ پوری کرنے کے لئے آج ہم محبوب نگر کے عوام شہبیل کے لئے یہ پریس کانفرنس رکھے ہیں اور آگے آپ کو ملی محسوس کے کانوینر یا خیل حسین تقیی صاحب اس کی پوری طریقے سے وضاحت کریں دو ہزار تیویس کے ریاستی اسمبل انتخابات اور دو ہزار چوبیس میں پارلیمانی انتخابات میں کانگریس پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں ایک سب سے بڑا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یہ تھا کہ اس کی جتنی حصہ داری اس کی اتنی بھاگے داری اس نعرے کے ساتھ کانگریس پارٹی سامنے آئی تھی اور انہوں نے بتا واضح کیا تھا کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کی اگر حکومت برسر اخدار آتی ہے تو وہ لوگ سب سے پہلے جو بیکپورٹ کلاسز ہیں بیکپورٹ کلاسز کی مردم شماری کریں گے اور جو بیکپورٹ کلاسز جتنی تیداد میں یہاں ہیں تو ان کو ان کے تیداد کے حساب سے ان کے آوادی کے تناسب کے حساب سے ان کو اتنا حصہ دیا جائے گا ہے حصہ کا مطلب اتنا ریزرویشن دیا جائے گا اتنے دستوری مرات دیا جائیں گے اتنے اسکیمات میں جو سو بجٹ اس حساب سے اس تناسب سے بجٹ فراہم کیا جائے گا تو اب حکومت نے ایک خوشہائی دردام کیا ہے ریاستی حکومت نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے بی سی جانہ گانانا یعنی کہ بی سی طبخات کی مردم شماری کا آغاز کیا ہے اس سروے کی احمیت یہ ہے کہ اس سروے میں بی سیز میں جتنے بھی لوگ جتنے بھی طبخات آئیں گے اس سروے کے بعد آئندہ جو بھی اسکیمات بنی جائیں گے حکومت کے جانب سے جو بھی ریزرویشن دیا جائے گا وہ اس گنتی کے مطابق دیے جائیں گے یعنی کہ جو بی سی کمیونٹی اس کا جو حصہ یعنی کہ تناسف ان کا اس سروے میں آئے گا اس تناسف کے سابسون کو اسکیمات میں بجٹ فرام کیا جائے گا ان کو ریزرویشن بھی دیا جائے گا تو کافی احمیت کا حمیل ہے بی سی ای کمیونٹی جو ہے کچھ لوگوں کو یہ غلط ہے کہ اس سروے میں مسلمانوں کو کونٹ نہیں کیا جا رہے ہیں ان کی گنتی نہیں کی جائے یہ غلط ہے اس سروے میں بی سی ای کمیونٹی میں جو مسلمان ہیں ان کی گنتی ہو رہی ہے اور جو بی سی ای جو بی سی ای تبقے کے تحت جو مسلمان کے مسلمان کے جو چند تبقات ہیں ان کو بھی اس کے باہر رکھا گیا ہے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ پہلے پانچ تبقات ایسے ہیں جو بی سی ای کمیونٹی میں شامل نہیں ہیں وہ تبقات ہیں مغل خان پتھان عرب اور سید یہ پانچ تفخات بھی آج ملک میں دیگر پسپاندہ تفخات سے پسپاندہ حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں غریب بھی ستے غربت سے کافی نیچے یہ لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا حکومت سے سب سے پہلے مطالبہ ہے چھے طرح سے جنہ گرانا شروع ہو رہی ہے ہم حکومت سے اپلی کرتے ہیں کہ ان پانچ تفخات کو بھی بیسی میں شامل کرتے ہوئے ان کی گنتی بھی بحیشتیں بیتری کمیونٹی اگر کرتے ہیں تو یہ مساملہ کے ایک بڑے تفخیق کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے اور ادھر بیسی تفخات میں جو چولہ کمیونٹیز ہیں وہ مساملہ کی کل آبادی کا اسی فیصد اس میں آتے ہیں لہٰذا اور کل ریاست کے آبادی میں وہ دس فیصد وہ بیسی ہی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں اگر یہ دس فیصد کی گنتی برابر ہوئی یعنی کہ مردم شماروں میں ان کا شمار ہو گیا تو آئندہ ہمیں یہ سہولت آئندہ ہم حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں ہماری تحفظات بھی دس فیصد تک بڑھا جائیں ہمیں جو سکیمات کے لیے ہمارے جو اقلیتوں کے لیے جو فنڈ مختص کیا جا رہا ہے وہ ریاست کے بجٹ کے دس فیصد مختص کرنے کے لیے مطالبہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیسی کمیونٹی کا مردم شماری اس سروے میں ہونا ضروری ہے کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اقلیتوں میں اگر کوئی بھی سروے کے لیے حکومتی نمائندہ گھر کے سامنے جاتا ہے تو کسی نہ کسی بہان سے اس کو واپس لوٹا آئیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑے نہیں ہے یا کبھی گازہ رکارٹ نہیں ہے بلکہ اس سروے میں حصہ نہیں لیتے لیکن میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے تمام بیسی طبقات میں جو مسلمان شاملوں سے گزارش ہے اور ان تمام سیاسی جماعتوں کا خائدین سے کارکنوں سے اور جو آنے والے بلدی انتخابات میں کانسٹر کے الیکچن لڑنے کے دعوی دارے ہیں ان تمام سے ہماری خائدش ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آگے رہ کر اس سروے میں مسلمانوں کی گنتی کو یقینی بنائیں اور خاص کر بی سی کمیونٹی کی گنتی کو یقینی بنائیں اگر یہ کام ست فیصد ہوا تو یقین جانیے یہ اقلیتوں کے لیے بی سی کمیونٹی میں جو آخیت ہیں تو ان کے لیے کافی سودمند صاحبیت ہوگا اس کے علاوہ میں ہمارے سماجی کارکن ہیں جو نوجوان ہیں محلوں میں جو سرکر میں سیاسی طرح ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر محلے میں حکومت کی جانب سے چار چار پانچ پانچ افراد پر ٹیمیں تشکیل دی جارہی ہیں ایک ایک فرد کو دیر سو دو سو گھر دیے جارہے ہیں وہ لوگ وہاں پر جا کے ان گھروں میں اس کی مردم شماری کریں گے تو یہ نوجوان ان کے ساتھ رہیں اور ساتھ رہے کر مردم شماری کی نگیداشت کریں اسپلنگ مسٹیکس پر غور فرمائیں اور بی سی ای کمیونٹی کے بی سی ای کا اندراج کروائیں یہ اہم کام ہے جو نوجوانوں کو کرنا چاہیے ہماری اپیلے کے کریں ملنی ماس کی جانب سے بھی اس خصوص میں کل ایتوار سے خصوصی طریبیت دی جارہی ہے نوجوانوں کو اس کی خانہ پوری کس طرح کیا جائے اس میں کتنے سوالات ہیں اس کے مطالق بھی ملی ماس انشاءاللہ تربیتی کلاسز رکھے گا نوجوانوں کو تیار کرے گا تاکہ وہ اس سروے میں جا کر عوام کی مدد کر سکیں اور ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آٹھ نومبر کو مہم نیو کے کلیکٹیٹ میں بی سی کمیشن کی آمد ہے بی سی کمیشن جو ہے سو بلدی انتخابات میں ریزرویشن میں بی سی ریزرویشن اضافے کا مطالق وہ لوگ عوامی رائے لے رہے ہیں تو ہماری آپ تمام سے جو ہماری مسلم تنظیمیں ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں مسلم تنظیمیں ہیں عجبی سماجی تنظیمیں جو ہیں میں تمام کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی نمائندگی بی سی کمیشن کو دیں اور اس نمائندگی میں آپ یہ بتائیں کہ بی سی ہی کمیشن میں جو چار فیصد تفہ ہو جاتے ہیں اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو دس فیصد تک اس میں اضافہ کیا جائے اور جو پانچ کمیشن بچے تو دس یا گیارہ کمیونٹیز بی سی ای میں نہیں ہیں جس میں پتھان ہے مغل ہے خان ہے سید ہے عرب ہے کچھی ہے ایرانی ہے بہرا ہے لیکن اس میں سے پانچ جو کمیونٹیز ہیں جیسے کہ خان پتھان عرب مغل اور سید یہ پانچ کمیونٹیز کافی پسماندہ ہیں ستے غروبت سے نیچے زندگی بچے کر رہے ہیں تو بی سی کمیشن میں بھی ہمیں یہ مطالبہ کرنا ہے کہ ان پانچ کمیونٹیز کو بی سی ای کمیونٹی میں پانچ طبقات کو بی سی ای کمیونٹی میں شامل کیا جائے اور اس طرح ہمارے بی سی تحفظات میں بھی اضافہ کیا جائے اور مجالی سے مخابی انتخابات میں بھی خیر لوکل پارٹیز میں ہمیں اتخابات میں ہمیں تحفظ فرام ہے لیکن ہمارے تحفظ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تو میں تمام جماعتوں کے ذمہ درہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وارڈ تاریخ کو اپنے اپنے جو سو طور پر نمائندگی بی سی کمیونٹیز کو دیں پانچ سیٹ داخل کرنے ہیں وہاں پر اس کو نوٹری کرنا جو تنظیم کے صدر کرنا پر پہلے نوٹری کرانا ہے وہ نوٹری کے ساتھ پانچ سیٹ بنا کر پانچ سیٹ وہاں پر داخل کرنا ہے داخل کرنے سے پہلے نو نومبی آٹھ نومبی